بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگو اور بھائیو گزشتہ افتے آپ نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ باتیں سنی تھی چودے خلیفہ تھے اور چودے خلیفہ تھے متعلق کچھ تفصیلات آپ کے سامنے آئی تھی آج اس کے بعد ان کے پرزند ارجمن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول اور نس سے یہ سے معلوم ہوتا حدیث شریف کے معافف خلیفہ اربعہ کے بعد خلیفہ ہونے والے آخری خلیفہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ ان کی کنیت کیا وہ محمد یہ نصف رمضان کو آدھے رمضان کو تین حجری میں پیدا ہوئے ہیں جب حجرت کر کے تیسرا سال ہوا ہے اس وقت حسن رضی اللہ عنہ پیدا حضرت حسن رضی اللہ عنہ اسے کئی حدیثیں پر بھی اور ان کو روایت کرنے والوں میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے حضرت عائشہ نے بھی ان سے روایت نقل کی یہ حسن والا نام جیسا کہ علماء نے لکھا ہے یہ زمان جائیت میں معروف نام نہیں تھا جانتی ہی نہیں یہ اللہ کا ایک عجیب نظام ہے کہ اللہ نے اس نام کو پوشیدہ رکھا تھا سب سے پہلے اس نام کو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے اپنے اس نواسے کے لئے رکھا حسن جو لوگوں کے لئے بہت عجیب کا نام تھا اور بہت پسند کرتے تھے لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جنتیوں کے نام تھے حسن اور حسین دونوں اللہ تعالیٰ نے حسن رضی اللہ عنہ کو بڑی خوبیوں کا مالک بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے کہ فرماتے تھے کہ میں اس کو محبت کرتا ہوں اے اللہ وہ بھی اس سے محبت کر بخاری شریف میں روایت موجود ہے حضرت عنیس رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس لادلے نواسے کو اپنے قدرے فرقہ دیتے اور اللہ سے کیوں بھی انتے تھے کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کرتا حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس وقت قیدہ ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیز خود سے ان کا نام حسن رکھا ساتھ میں آپ نے ان کی جانب سے عقیقہ فرمایا اور یہ حق فرمایا کہ ساتھ میں ان کے سر کے پاس انہیں اونے جائیں نکالے جائیں اور سر کے بال کے وزن کے موافق چانی اللہ کے راستے میں صدقہ کی جائیں اور یہی حکم ہے ساتھ میں حقیقہ کیا جائیں سر کے بال اٹھائے جائیں کیسنت بھی اور اس بال کے وزن کے موافق چانی اللہ کے راستے میں صدقہ کی جائیں آپ نے ایسے ہی فرمایا ان کے حق اس اللہ علیہ سلم ایک فرطبہ خط بخاری میں موجود ہے کہ ایک فرطبہ رسول اللہ صلی اللہ خطبہ دے خطبہ دیتے وقت تشریف فرما ہے امبر پر اور پڑوس میں پاس بچہ حضرت حسن نبی اللہ بیٹھے رہے کبھی آپ صحاب عوام کی طرف متوجہ ہوتے اور کبھی اپنے اس نواسے کو دیکھتے رہے اور یوں فرماتے کہ یہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان صلح کرے گا حجیب وہ غریب بات فرمائی تھی ایک حجیب پیشنگو ہی نہیں مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان یہ بچہ صلح کرے حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر رہے ہوتے تھے جو نماز پڑھتے پڑھتے سرکو میں جب کرنے جاتے تو آ کر دونوں پیروں کے اندر سے حضرت حسن کرنے لگتے اور چلے جاتے کبھی کبھی آپ خود نماز میں ان کو اٹھا لیتے اور جب تک وہ خود نہ اتار لیتے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیزی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا یہ دونوں حسن اور حسین میرے پھول ہیں اور درمیزی میں یہ بھی روایت ہے سیدہ شباب اہل جنہ یہ حسن اور حسین یہ دونوں جنگریوں کے شباب اور نوجوانوں کے سردار ہوئے ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاستے سے تشریف لے جا رہے تھے کندے پر حضرت حضرت اللہ کو بٹھایا ایک سعادی میں دیکھ لیا غالبا حضرت ابو رضی اللہ عنہ دیکھ کر فرمایا کتنی بہترین سواری ملی ہے رکیب ہے یا خلا کتنی بہترین سواری بڑھے بچے تم سوار ہو یہ جملہ بھی کہے گا جس کو حضور سے اتنی محبت کیا خندہ سواری ہے کہ جس پر اے بچے تم سوار ہو فورا ہوتو صلی اللہ صلی اللہ فرمایا نعم با کی تو ہوا ارے بھائی سواری کو کہہ رہے ہو پہترین ہے سوار بھی تو پہترین ہے یہ جو سوار ہے کتنے پر ہمارے چھوٹا سا بچہ یہ بھی تو پہترین ہے اتنے سخی اتنے سخی حلی مرتبار سکی سکون اور اتمنان دل اور دماغ کے اندر اور جسم کے اندر ظاہری وضا خدا کے اندر آخری درجہ کی سب بات ایک ایک لازم میں روزانہ سکھا کرتے تھے روزانہ اور تین مواقع پر لکھا ہے ایسے مواقع آئے کہ جتنا مال تھا سب اللہ کے راستے میں دو چپل بھی تو ایک چپل ادھر ایک چپل ایل اس حد تک کدھی کسی سے بدلہ لینے دیاب نہیں آپس میں جنگ و جدان سے انتہائی نفرات دلوار کسی پر چلائی جائے تلب اٹھتے تھے ایسے سنجیدہ نزاج کدھی کسی کو آج تک اف کر کے غلط بات نہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے ایک صحابی بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں نے ان کی زبان سے کوئی فہر چیملا سنا ہے کہتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت عمر بن عثمان رضی اللہ ان کے درمیان ایک دمیل کے معاملے میں خصومت پیدا ہوگی چڑڑا پیدا ہوگی وہ اپنی کہہ رہے ہے یہ اپنی ایک شک پیش کی کہ اس پر ہم لوگ راضی ہو جائیں آپ کا بھی خلا ہوگا ہمارا بھی خلا ہوگا تو اس پر سامنے والے تیار نہیں جب سامنے والے تیار نہیں تھے حالانکہ اس نے بہت خل کر حسن قلبی کے ساتھ دل کی حسات کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا تھا تب کہنے والے نے ان سے کہا کہ حضرت اس پر بھی وہ راضی نہیں ہے تب ایک بات انہوں نے یہ فرمائی کہ اس کی ناک خاقالود ہو اس کو بھی نہیں مان رہا ہے ناک خاقالود ہو اس زمانے میں کوئی گالی نہیں بسک لگ گالی دعائی جی اور ایسے پہترے موقع آئے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے بات صحابہ کو یہ جملہ بنوائی کہ تمہاری ناک خاقالود ہو ناک خاقالود ہو ناک زمین پر لگے اس کے معنی یہ نہیں کہ سلط اور بسوائی کی طرف بشارہ آئے نہیں یہ ہے کہ زمین سے پہلے چیزیں ہگ آتی ہیں بہت چیزیں زمین سے پیدا ہوتی اللہ تمہارا اور فلا یہ مطلب ہوتا تھا یہ تھا ایک بہت جملہ جو ان کی زبان سے مہلی مطلبہ میں مروان کی تہائی دشمنی کرتا تھا ان کے ساتھ خدمے میں کھڑے ہو کر نمبر پر حضرت علی ایسے ویسے ایسے جو چاہیں بک بک کر دیتا تھا بادشاہ تھا اس وقت ایک مطلبہ اس نے اپنا ایک آدمی کہ جا تم ایسے تم ایسے تمہارے باپ ایسے اور تمہاری ہوا ایسی ایسے ایسے غلق باتیں اس نے زبان سے کہیں جو اچھا نہیں لگتا بڑی بری باتیں اس نے کہیں اور حضرت سے کہا جواب لے لوں آپ اس آنے والے خاصص سے کہا کہ بھائی ان سے اتنا کہتو کہ میں تم کو گالیاں دے کر تمہارے گناہوں کو کم نہیں کروں گا جو نے اپنے نام عمال میں گناہ کم آ لیا ہے اپنی طرح سے میں تم کو گالی دوں گا تو تمہارے گناہ کم ہو جائیں گا یہ نہیں کروں گا البتہ حسر کے میلان میں ہم بھی وقت اگر اس نے اپنی زبان سے سج بات کہ دی تو اللہ اس کو جزائے خیر دیں اور اگر اس نے اپنی زبان سے غلط بات کہی ہے تو خدا ادل یلال اس کا انتقام لے کر رہے گا بس بہت کچھ نہیں گیا ایک مرتبہ جلدے جلدے حسن کو مخاطب کر کے اسی مروان نے کہ تم خلا ہو تم ایسے ہو تم ایسے ہو حجیب تو اس کو حضرت 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 ان کا عددہ نہیں تھا ان کے ساتھ تو برا بھلا مجھ کہا کوئی غف کر کے جواب نہیں دیا اتفاق سے اسی نے دانے ہاتھ سے اتنا ناغ صاف کرنا شروعی دانے ہاتھ سے جب اس نے ناغ صاف کرنا شروعی تو فورا حضرت نکھ ہوگا کہ اتنے بڑے ہاتھ میں ہو اور اتنی چھوٹی سی بات ہی کہ دانے ہاتھ سے صاف کرنا چاہیے ناغ یا بائیں ہاتھ سے دانے ہاتھ سے اچھا کام استعمال ہونا چاہیے کھانا پینا کھانا اور کوئی چیز لینا دینا یہ دانے ہاتھ سے استعمال ہے اور بائیں ہاتھ سے گندگی ساپی جاتی ہے تو کوئی اتنی بھی بات نہیں مالو وہ چھکٹا ہوگئے کچھ بول بھی بڑھ بس اتنی اتنے زباد اخواق کے آدمی کے پرشی نہیں خلافت چھے مہینے تک ان کے پاس کی والد کے بات حضرت علی علی اللہ کے شعادت کے بعد خلافت ان کے پاس آئی چھ ساکھ چھ مہینے تک ان کے پاس خلافت رہی حضرت معامی علی اللہ حوان تشریف رائے اور کہا حسن خلافت تمہارے پاس نہیں رہی خلافت ہمارے پاس رہی حضرت نے پہلے کہا کہ اختلافت امت نے ہم کو دی ہے تو ہمارے پاس نہیں تو ہم آپ کے ساتھ جڑے گئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو یہ لٹنا کبھی پسند نہیں ہوتا تھا کبھی یہ غوارہ نہیں کر دیتے یہ دیکھ وقت انسان خلیم اور بردبار انسان امت کے لئے کبھی برداش کچھ شلح کر لی کہ ایسا کیجئے آپ وقت کے صحابی رسول ہیں آپ کو حق ہے خلافت ہم آپ کو دے لیں لیکن آپ کے پاس خلافت آپ کے بیٹے کو متقل نہیں ہوگی واپس یہ نہیں آئے گی اور اس طرح کی کچھ بات شرط رکھی اور تمہیں زلط پالی راست تیار کی اور تمہیں زلیر کر دیا عجیب 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 لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پسل نہیں ہے کہ میں کسی کھون بہا ہوں اور میری وجہ سے کسی انسانوں کے دردوں آپس من سلمانوں کے درمیان لڑائے ہو یہ مجھے پسل نہیں یہ کہ کھر خلاف اکیار سومتی اور مدینہ پشی دیا اور اس کے پاس پھر مدینہ جب آئے تو ان کو زہر دینے کیلئے اسکین کی گئی وقت کے پادشان ان کی بیوی کو تیار کر کے ان کو زہر دلوایا ہے اور اس کے پاس زہر کھا کر حضرت حسن نفی اللہ عالم جس دنیا سے رفصد ہوئے ہیں جس وقت رفصد ہونے کا وقت آیا حضرت حسین کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اس وقت ہمارے چل چلاو کا وقت آگیا ابھی ہم تھوڑے دیر کے مہمان ہیں ہم نے اجازت تو لے لی ہے حضرت عائشہ سے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ کے مزار مبارک ہے وہی لگ کر ہم کو بھی چھوڑی سی جگہ لی 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 انہوں نے ہم کو اجازت تو دی لی لیکن اس وقت اس وقت کی اجازت معتبر نہیں جب ہمارا اتقال ہو جائے پھر دوبارہ ہم سے جا کر پوچھنا اگر وہ بخوشی اجازت دی تک تو ٹھیک ہے اور اگر وہ اجازت نہیں انہوں نے حسب وسیعت جا کر پوچھا کہ حضرت عائشہ آپ کی کمرے میں جہاں رسول اللہ صدی معرام فرمائیں وہی ان کو دفن کرنا چاہتے کہ آپ کی اجازت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ نے اجازت دی حسب وعدہ انہوں نے اجازت دی ان کو دفن کر دی لیکن جس مروان کو مالک ہوا اس نے آکر ایسی رکاوٹ ڈال دی ایک تبی جازت دی وہ اپنا بادشاہ پناہ تھا اور اس نے رکاوٹ ڈال دی اور وہاں دفن کرنے نہیں دیا پھر آخر جنت البقی کے اندر جہاں ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ نے لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی الاندر کی اتبار کرنے گئے اور ان کے نصر مدام پر چلیں کہ ہم سب کو توفیق رضا فرمائے وآل رجوان آن حمد حمد حمد